آج کل اکثر لوگ فقط قسمت پر یقین رکھتے ہیں حالانکہ ان کو پتہ نہیں کہ قسمت کب ساتھ دیتی ہے فقط قسمت پر یقین رکھنے والا کامیاب نہیں ہوتا کامیاب وہ ہوتا ہے اور قسمت بھی ان کا ساتھ دیتی ہے جو لوگ محنت کرتے ہیں آج جو بھی بندہ آپ کو کامیاب نظر آ رہا ہے آج جو بھی بندہ آپ کو خوش قسمت نظر آ رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ محنت آئی قسمت بھی ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو محنت کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ محنت بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ ہماری قسمت خراب تھی قسمت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اس کی بھی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن اچھی طرح محنت نہیں کرتے اگر کوئی بندہ ہوتل میں کام کرتا ہے وہ کام اور محنت تو سارا دن کرتا ہے لیکن اچھی طرح نہیں کرتا کسٹمرز کو اچھی طرح کھانا پیش نہیں کرتا کسٹمرز کو اچھی طرح مطمئن نہیں کرتا اور وہ کامیاب کسے ہو سکتا ہے اسی طرح ایک اور بندہ ہے جو سارا دن اچھی طرح کام کرتا ہے کسٹمرز کو اچھی طرح کھانا پیش کرتا ہے ہوتل کے مالک کو بھی مطمئن کرتا ہے ہوتل کے اسطاف کو بھی مطمئن کرتا ہے کسٹمرز کو بھی مطمئن کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا مطلب کامیاب ہونے کے لیے فقط قسمت میٹر نہیں کرتی کامیابی کے لئے محنت ہی میٹر کرتی ہے لیکن محنت بھی اس وقت میٹر کرتی ہے محنت کر کے بھی بندہ تب کامیاب ہوتا ہے جب محنت اچھی طرح کرتا ہے لہذا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اچھی جگہ اور اچھی طرح محنت کرنا شروع کرو تو یہ آپ کامیاب بن سکتے ہو